بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرین اوڈکسا دیرو فرینڈس گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے سرکاری بڑی پرتی کی انیسمنٹ کی گئی ہے پاکستان ریلوے کے اندر اپکمین جابز کی انفرمیشن آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان جابز کے لیے پورے پاکستان سے مرد اور خواتین دوروں اپلائے کر سکیں گے آج کس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ جو ریلوے کے اندر پولیس کی جابز آئی ہیں ان کی انفرمیشن دوں گا کس کے لیے آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہوگا الیجیبیٹی کریٹریا کیا ہے عمر کی حد کیا رکھی گئی ہے تعلیم کتنی ہوگی اس لیے آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے اس میں جو ہے کانسٹیبل کی بھی جابز ہیں اور ای 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 سائی کی جابز ہیں جن کے لیے اپلائے کیا جا سکے گا تو فرنڈز آپ نے رکھ لیانا ہے گوگل پر اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے پی ایک پاک ڈی ایس ڈاٹ کام جیسے آپ سرچ کرتے ہیں فرسٹ نمبر پر یہ ویب سیٹ مل جائے گی اس ویب سیٹ کو آپ نے اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد ٹوڈے جابز اپ ڈیٹ پر آئیں گے تو یہاں پہ آج کی ڈیر میں کافی ڈپارمنٹس کی جابز کے انفرمیشن مل جائے گی یہاں پہ پاکستان ریال ویس جابز دوزار بائس کے نب سے ایڈ ملتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو اس کی کمپلیٹ جو انفرمیشن ہے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرک اور گریجویشن والے اپلائے کر سکتے ہیں ٹوٹلی آٹھ سو اسامیے ہیں جن کے لیے اپلائے کیا جا سکے گا اس میں اسسسٹن سب انسپیکٹر کی پوسٹے ہیں اس کے بعد کونسٹیبل کی پوسٹے ہیں جن کے لیے اپلائے ہوگا اگر بات کی جائے لیجیبلٹی کرائیٹریا کی اس کے لیے ایس try کے لیے کیا لیجیبلٹی کرائیٹریا ہوگا تو عمر کی حد ahirt سے 21 سا رکھی جائے گی اس کے بعد ہائٹ والا وہ پانچار ساتھ انچ ہوگا مل کرنیٹس کے لیے اس کے بعد چیسٹو ہے وہ 33 سے 34 ایک بٹہ 2 ہونی چاہیے اس کے بعد ہائٹ幼ا سو 5 فٹ 2 انچ ہو نی چاہیے اس کے بعد ریلوے سادہ کے لیے عمارے کی حد 18 ساتھ انچیں ہوگا جو آرڈی اس میں جوائن ہوگے وہ اگر اپلائے کریں گے تو ان کو ریلیکسیشن بھی گورنمنٹ کی پولیسی کے مطابق دی جائے گی اس کے لیے ایڈوکیشن کالسٹیبل کے لیے میٹرک اور فیفٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے آپ کے فیزیکل سٹینڈر کی بات کی جائے تو میل کینیڈیٹس کے لیے ہائٹ پانچ فٹ سات انچ جبکہ فی میل کینیڈیٹس کے لیے پانچ فٹ دو انچ آئٹ ہوگی بات کیجئے کہ اس کا اپلائے کس کے تھری ہوگا تو اس کے لیے یہاں پہ وزاعت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس میں جو کونسٹیبل کی برتی ہوگی اس کے لیے تو یہاں پہ انفارم نہیں کیا گیا لیکن اے ایس آئی کے لیے جو ہے فیڈر پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے سے اپنائے ہوگا لیکن جو کونسٹیبل ہے اس کا ابھی تک یہاں پہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ اس کی جو ٹیسٹنگ سرویس ہے وہ کس کے ذریعے سے کی جائے گی لیکن یہاں پہ صرف اور صرف اے ایس آئی کے لیے بتایا گیا لیکن یہ ویسے یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ کلیر کرتا چلوں کہ ٹوٹلی یہ جو جابز ہیں ان کے اندر تین ہزار سامیہ خالی ہیں یعنی کہ پولیس کے اندر ریلوے پولیس کے اندر ٹوٹلی تین ہزار سامیہ خالی ہیں جن میں تین مرحال کے اندر جو ہے یہ ٹوٹلی کمپلیٹ برتی کی جائے گی اس میں فرس مرلے کے اندر ابھی جو انوسمیٹ ہوگی وہ آٹھ سو سامیوں کی ہوگی اس کے بعد مزید دو اور سٹیپس ہوں گے جن کے اندر یہ ٹوٹلی تین ہزار سامیہ پوری کی جائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی لیے آپ اپلائے کرے تو آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کر لیں کیونکہ یہ کبھی بھی جابز کے انوسمیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جسٹ ابھی گورنمنٹ کے طرف سے یہ اپروول ملی ہے ریلوے ڈیپارٹمنٹ کو کہ وہ ریلوے پلیس کے اندر جو برتی کر سکتے ہیں تو یہ انقریب اس کی انوسمیٹ ہو جائے گی جس کے ذریعے سے آپ لوگ اپلائے کر سکیں گے تو اس لیے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کر لیں اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے تو جلدی سٹیٹ سبسکر بیٹر پر کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکر کر لیجئے تک کہ ہماری آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ بلا تخیر اب تک پہنچتی رہیں اور یہ جیسے ہی جابز کے انوسمیٹ ہوگی اور اس کا اپلائے سٹارٹ ہوگا تو ہم اس پہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کو اپلائے کا پروسس بھی بتا دیں گے اور کمپلیٹ مزید جو جابز کا الیجیبیلٹی کریٹریہ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اس کے ساتھ امیدی جیجی اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ اس کے بعد یہ ایڈویٹرنگ پیپر دیکھنے کے لیے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے